روزنگر نواش کو پوست مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ورسا کی تلاش چاری ہے سی ای او کلاپ پاکستان اور سی ای او وائلٹ فورم کے ذرہ تمام اسلام آباد میں اگلے پانچ سال میں پاکستان کے مستقبل کی تشکیل کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں وفاقی وزراء سمیت مختلف کمپنیز کے سی ای اوز نے شرکت کی تفصیلات اسلام آباد سے عاطف شہزاد کی اس ریپورٹ میں سی ای او کلاپ پاکستان اور ورلڈ سی ای او فورم کے ذرہ تمام سلام آباد میں اگلے پانچ سال میں پاکستان کے مستقبل کی تشکیل کے موضوع پر کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس میں وفاقی وزیر پر منصوبہ بندی احسن اقبال شیزہ فاطمہ مختلف کمپنیز کے سی ای او سمیت بزنس لیڈرز نے شرکت کی کانفرنس کا روزنامہ پاکستان کے ریپٹی ایڈیٹر اور سی ای 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 او روز نیوز نویت نیازی نے روز نیوز کی نمائندگی کی تقریب سے کتاب کرتے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کو چپارٹ انہیں سے بچایا ہماری عوام دوست پولیسیوں کی وجہ سے محشد ہماری عوام دوست پولیسیوں کی وجہ سے محشد روز جو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے زیاد لطیف کا کہنا تھا کہ ایسی کانفرنس کا مقصد پاکستان کا سافٹ ایمیج کو بارنا ہے پاکستان ڈیفارٹ نہیں ہو رہا پاکستان ایکانومی کے حوالے سے اب بہتر پوزیشن پر ہے پاکستان ایسا نہیں ہے کہ خدا نا خاصا پاکستان ڈوب رہا ہے یا ڈیفارٹ کر رہا ہے پاکستان پروگرسنگ ہنرمند لوگوں کو تیار کرنا ہے جو اگر ایڈوکیسٹڈ نہیں بھی ہیں لیکن ان کو مختلف قسم کی سکلز دینی ہے کیونکہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جیساں جیپین ہے جیمنی ہے ان کی اولڈ پاپولیشن زیادہ ہوگی ان کے پاس یوت کی بڑی کمی ہے تو یوت کو وہاں پہ ہم بھجوا سکتے ہیں اور ایک بچہ یا ایک بچی بھی کہیں باہر جاتی ہے تو اس کے ویسے اس کا سارا خاندان جو ہے وہ اس کا حالات چینج ہو جاتے ہیں دریکٹر سٹاک ایکسچینج احمد پردگر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا متقبل روشن ہے صرف ہمیں اچھی منیجمنٹ چاہیے پاکستان کا ایک بڑا برائٹ فیوچر ہے صرف ہمیں کنوکشن چاہیے ہمیں اچھی ایڈمیسٹریشن چاہیے ہمیں اچھی منیجمنٹ چاہیے اس کے ساتھ پاکستان کن ڈو ونڈرز ویڈی اکنومی آف دی اوورال سیناریو اس قسم کے جو بہت ضروری ہیں سپیشلی جو کرنٹ پاکستان کا ایکنومک سینیریو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سی ایوز کو اور جو پرفارمنگ ویمن آنٹرپرنورز ایس ویل ایس جو ہمارے میل کالیجز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ویسے تو ہر وقت ضروری ہوتا ہے سپیشلی اس ٹائم پر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسے ایوز ارگنائز ہوں اور لوگوں کو انکرج کیا جائے جو اٹرپرنورز ہیں ان کو بتایا جائے کہ ملک کے لیے سوکت کیا چیز چاہیے پاکستان کا مصبت ایک کردار ہے وہ علماء ہوگا اور جو ملکی حالات ہیں اس ٹائم پر وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ اور امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف کی جائیں گے ملک میں مہنگائی کا توفان منتخب عوامی نمائندے دعو اور وعدوں کے باوجود عوام کو ریلیف نہ دے سکے پنجاب اسمبلی میں حکومتی عراقین کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہے جس کے بعد جلس امراض سامنے آئیں گے اپوزیشن عراقین کہتے ہیں کہ دھانلی والی حکومت سے ریلیف کی امید نہیں کی جا سکتی مزید تفصیلات جانتے ہیں عبید خان کی اس ریپورٹ میں صوبائی پنجاب اسمبلی میں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے نئی منصوبہ بندی اور قانون سازی کرنے کی بجائے عراقین اسمبلی ایک دوسرے پر خوب تنقید کے تیر برسا رہے ہیں اور اکثر اسمبلی کا ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے اسمبلی کے ساتھ لیگی عراقین اسمبلی یہ بھی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ عوام صبر کرے بہت جلد انہیں بڑا ریلیف راہم کیا جائے گا مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں بجلی کے حوالے سے سولر پینلز لا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آسان ایک ساتھ پہ گھر لے کے آ رہے ہیں گریبوں کو جو ملیں گے بہت ساری سکیمیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ریلیف کے لیے لے کے آ رہے ہیں دوسری جانب اپوزیشن لیڈر اور عراقین اسمبلی نے کہا کہ روٹی سستی کرنے والے آٹا سستا نہیں کر سکے دھاندلی سے بنی حکومت عوام کو کیسے رلیف راہم کرے گی تاہم عوام اپنے ووڈ سے منتقب کرنے والے عراقین اسمبلی سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں جلد از جلد مہنگائی سے نجات مل جائے گی اور سیاستدان سیاسی لڑائی چھوڑ کر ملک و معاشی بہران سے نکالنے کے لیے اقدامات کریں گے کیمنامن علی حاشمی کے ساتھ عبید خان روس میوس لاہور جیک آباد شہر کے مختلف علاقوں میں ہوتلوں پر غیر میاری کھانے اور غیر میاری تیل استعمال ہونے سے پیٹھ کی بیماریاں جنب لینے لگیں فود آثورٹی اور ظلائی انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں زائد کھرل کی اس ریپورٹ میں جیک آباد میں گزشتہ پندرہ روز سے ڈپٹی کمیشنر کی سیٹ کھالی رہنے سے عوام پریشان جیک آباد کے مختلف ہوتلوں میں غیر میاری کھانے اور غیر میاری تیل چلنے لگا جس سے پیٹھ کی مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر مریض اسپتالوں میں داخل ہونے لگے ہیں فود آثورٹی کی ٹیم کروائی کرنے سے کاثر ہو چکی ہے اس حوالے سے شیریوں نے روز نیوز کو بتایا ہے کہ پہلے تو فود آثورٹی ادھر ہے ہی نہیں نام ہی اس کا نہیں ہے جو ہوتلوں پہ جو کھانا ہے غیر میاری ہے جو پیٹھ کی بیماری بھی بڑھتے ہیں ہیپاٹر سی اور بی بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی فود کنٹرول والا کام نہیں کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ زلے بھر میں تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں یہاں کا ڈپٹی کمیشنر جو ہے جو وارسیٹ میں کھالی ہے ڈپٹی کمیشنر نہیں ہے فود کنٹرول اٹھاتی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتلوں پہ جائیں یا کھانے پینی کے اشیاءوں پہ چیک کریں وہ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے ہم زلے انتظامیہ سے بغزادش کرتے ہیں خدارہ نوٹس لے کر یہاں پہ جو کھانے پینی کے شئے ہیں ان کو چیک کریں چیکمہ بات کے اندر تقریباً جو بھی ہوتل ہیں بڑے ہو یا چھوٹے ہو وہاں کیمیکل کے حوالے سے جو بھی کھا دے ہیں غیر میاری چل رہے ہیں گی غیر میاری ہے اور کھانے پینے کے جو بھی چیزیں وہ بھی غیر میاری اور جو دودھ چل رہا ہے وہ بھی غیر میاری جیکمہ بات کے تاہر آپ دیکھیں اس پتہ نے جو بھی سینٹر ہے سیول ہسپیٹر لو جیمس ہسپیٹر لو جو بھی جیکمہ بات کے اندر سینٹر ہے وہ بھی جو نہ مریضوں سے بھرے ہوں ہیں جس کو دیکھو پیڑ کی بیماری ہے ہم نے ڈی سی صاحب کو بار بار کہا ہے کہ جیکم آباد کے اندر جو بھی غیر بیاری ہوتل کھانا چلا رہے ہیں انہوں کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ پنجاب بلال اکبر خان نے وزیر اعلی یوت ای بائیک سکیم کی افتدائی تقریب میں شرکت کے موقع پر کہا کہ پہلے مرحلے میں راول پنڈی سمیت پانچ پڑے شہروں میں ایک ہزار موٹر سائیکلز دی جائیں گی سکیم کے تحت تیس ویصد رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی اور اس پر کوئی سوت نہیں ہوگا اس حوالے سے دیکھتے ہیں راول پنڈی سے نوان سولہری کی یہ ریپورٹ تقریب کا انعقاد راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا سبائی وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ پنجاب بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سٹوڈنٹس کو سواری کے حوالے سے خود مختار بنانا چاہتی ہیں ترخواست دینے والے طلبہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر ہونا لازمی ہے موقع پر میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات نے کہا یہ اقدام خواتین کو باقتیار بنانے اور لوکل ٹرانسپورٹ کے مسائل سے بچانے میں اہم سنگمیل ثابت ہوگا یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں لڑکیاں اور عورتوں میں بائیٹ چلانے کا رواج بالکل نہیں ہے اور میرے خیال سے اگر گیورمنٹ کی طرف سے اوفیشل لیول پہ یہ انیشیٹیو ہیا گیا ہے اس سے سٹوڈنٹس کو خاصی فیملی سٹوڈنٹس کو جنگے ٹرانسپورٹ میں بہت مسئلہ ہوتا ہے پردر ٹرانسپورٹ میں آنے میں یا ویسے انہیں بہت ہیلپ ہوگی اس سے اس کے علاوہ میں نے ایک چیز نوٹیس کی ہے کہ اس کے اندر فیملی کا کوٹا تھوڑا کم ہے اس کے انپیٹیس جتنا ہونا چاہیے طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرکم نواز شیف سے اپیل کی کہ خواتین کا مزید کوٹا بڑھایا جائے سب سے پہلے تو میں ہماری سی ایم پنجاب کی شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہماری لیڈیز کے لیے اتنا اچھا سٹیپ لی ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ اور ویسے بھی لوکل ٹرانسپورٹ میں فیمیلز کے لیے بہت زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں تو اگر ان کے پاس اپنی ایک ٹرانسپورٹوں کی پرسنل تو اس کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کے انڈیپینڈنس مومن پاونن کی بات جو ہم کرتے رہتے ہیں اس کی طرف اچھا قدم ہے یہ صرف طالبات کے لیے نہیں رہنا چاہیے باقی ورک پلیسز پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بھی انیشیٹیو ہونا چاہیے صرف پنجاب تک محدود نہیں رہنا چاہیے طالبات نے پنجاب حکومت کی جانب سے مرسائیکل کی آسان ایک ساتھ پر فراہمی کو خوش آئند قرار دیا ہے اور ساتھ ہی خواتین کا کوٹا بھی بڑھانے کی اپیل کی ہے کیامرامین ٹیم کے ساتھ نمان سلہری روز نیوز راول پنڈی انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں محمد خان آکل کی اس ڈیپٹی کمیشنر کورا تولائن ملک نے ذلہ چکوال تلہ گنگ میں ڈینگی کنٹراؤل ایکشن پلان پر امرض درامت کو پوری طرح مستاقم اور مربوط رکھنے کے لیے دنگی کے خلاف سروی لینس سسٹم کی قدقگی کو حکومت پنجاب کے مقرر کردہ دنگی ایسو پیر کے ہمپلا بنایا جائے تاکہ ذلہ چکوال تلہ گنگ میں کسی جگہ دنگی لاوہ کی اوضائش کا اتمال باقی نہ رہے اس موقع پر سیگو ایلتھ ڈاکٹر آسو نیازی ایم ایس ڈسٹک ایڈکوارٹر ستار ڈاکٹر انجم قدی نے دنگی کی حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جبکہ ایسسٹن کمیشنر سمینہ بشیر ایسی ایڈکوارٹر بیلال زبیر سمیت سرکاری اداروں کے سربران بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر نے عدیت جاری کی انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ساتھ سترہ ماحول برقرار رکھیں اور کسی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے ڈسٹک ایلتر سارٹی نے یقین دلایا کہ وہ ڈنگی سے بچو کے لیے اپنے تمام وسائل بروکار لائیں گے ایکشن پلان پر عمل درامل کے سلسل میں ڈپٹی کمیشنر کو دیفنگ دی ڈپٹی کمیشنر کوراٹولین ملک نے تمام سرکاری اداروں کے ذلعی تاثیر سطح کے افثان کو حضایت کی کہ ڈنگی آرڈ سپارٹس کے وزٹ باقیدی سے جاری رکھتے ہوئے سو پیسر آرڈ سپارٹس کوریج کو یقینی بنایا جائے کہ ڈنگی لاوہ کے افضائش کا باعث بننے والے عوامل کہیں بھی پیدا نہ ہونے پائیں انہوں نے کہا کہ ڈنگی سربلائز سسٹم کی امدہ کر کر دی یقینی بنانے کے لیے انڈور اور آؤٹڈور سربلائز سسٹی میں کامل پیشہ ورانہ معارض کا مظاہرہ کریں ڈپٹی کمیشنر تمام سرکاری دفاتر میں مؤثر اوسٹ کیپنگ یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ساقید کی کہ ڈنگی کنٹرول ایکشن پلان پر عصب منشاہ عمل ظلامن میں سور سوسیلی کی تمام شعبوں کی بھرپور شرکت یقینی بنانے کے لیے عوامی آگائی بھی عام کی جائے کیمرے ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوا ڈپٹی کمیشنر ظلفکار احمد نے ڈی پیو نصیب اللہ خان کے ہمراہ گندم کے خریداری مراکس کا دورہ کیا اس موقع پر ڈی ایچ ایم پاسکو بہاول نگر بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ زلہ بہاول گندم کی پیدوار میں ملک بھر میں نمائی حیثیت کا حامل ہے ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ میکمہ خوراک زلے کی تین تحصیلوں چشتیاں حارون آباد اور فورٹ آباس میں گندم کی خریداری جبکہ بہاول نگر اور منچن آباد میں وفاقی میکمہ پاسکو گندم کی خریداری کا مجاز ہے زلے بھر میں گندم خریداری کے 22 خریداری مراکس قائم کی گئے ہیں جن میں 12 خریداری سینٹرز اور 10 فلیک مراکس بنائی گئے ہیں چشتیاں میں 4 خریداری اور 5 فلیک مراکس حارون آباد میں 4 خریداری اور 3 فلیک سینٹر جبکہ فورٹ آباس میں 4 خریداری اور 2 فلیک قائم کی گئے ہیں ڈی پی اور رانا عمر فاروق اور ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو کا انٹرمیڈیٹ امتحانات کے سنسلے میں امتحانی سینٹرز کا دورہ سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کی ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو اور ڈی پی اور رانا عمر فاروق نے امتحانی عمل اور نگران عملہ کی حاصلیوں کا تفصیلی معاینا کیا سینٹر پر امیدواروں کے لیے سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کی امتحانی مراکس سوپریڈنٹس کو امیدواروں کو تمام سغولیات کی فراہمے کی ہدایت امتحانی مراکس کے اطراف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے سینٹس کے اطراف دفعہ 144 لاغو ہے غیر متعلق افراد کے داخلے پر پابندی ہے ڈی پیو رانا عمر فاروق نے کہا ہے کہ امتحانی عمل میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا امتحانی عمل کی مانیٹرنگ کا مقصد شفافت کو یقینی بنانا ہے ڈیپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ نقل کی حوصلہ شکنی کی جائے کوئی نگرانی عملہ ملوث پایا گیا تو ایکشن لیں گے امتحانی مراکس میں موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے خواتین کو با اختیار بنانے اور کیریئر کاؤنسلنگ کے عنوان سے بیگم نوسرت بھٹو وومن یونیورسٹی سکھر میں تیسرے لیکچر سیشن کا انعقاد کیا گیا خواتین کو با اختیار بنانے اور کیریئر کاؤنسلنگ کے عنوان سے تیسرے لیکچر سیشن کا انعقاد کیا گیا لیکچر سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تہمینہ نے سیشن سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹری میں عالی تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کے لیے لیکچر سیریز کے نام سے پروگرام کا آغاز آج سے تین ماہ قبل کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں اپنی کامیاب زندگی کے سفر میں آنے والی مشکلات کو اچھے انداز سے حل کر سکیں اور کامیاب زندگی کا سفر شروع کر سکیں خواتین کو با اختیار بنانا ہے کہ موضوع پر لیکچر سیریز میں پاکستان کی وہ کامیاب خواتین جنہوں نے اپنے آپ کو مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی سے اپنے آپ کو منوایا وائسٹ آنسلر کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس سلسلے میں خواتین کو با اختیار بنانے اور کیریئر کاؤنسلنگ کے عنوان سے آج یہ تیسرے لیکچر ہے جس میں پی ایم ایس آفیسر ردادل پور جو بیوروکریسی میں اپنے فرائسر انجام دے رہی ہیں اور پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے طلبہ و طلبات کو لیکچر بھی دیتی ہے پاکستان کے یہ ایک نیجی انسٹیٹیوٹ میں اور وہ اس وقت آسسٹنٹ کمیشنر پونو آکل میاں تائنات ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی